اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امیر ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی جڑ پٹ ہے اور رمضان میں ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت آنے والی ہے یہ افتاری میں سموسوں پکوڑوں کے ساتھ بھی ہمیں یوگرٹ کی چٹنی چاہیے اور مارننگ میں بھی ہمیں ضرور کھانا ہے پرانٹھے کے ساتھ تو آپ آج ہم اس کو ڈبے کے دودھ سے بناتے ہیں جو کہ بہت ہی جلدی ٹو آور میں یہ یوگرٹ بلکل ریڈی ہو جاتا ہے یہاں میں نے ٹو کےجی جو ہے وہ ڈبے کا دودھ لیا ہے آپ چونسا مرضی یوز کر لیں کسی بھی ڈبے کا کر لیں فریش کرنا چاہتے ہیں تو فریش کر لیں یا میں نے رائس کوکر میں اس کو ڈال دیا ہے آپ کے پاس اگر کچھی ہنڈی ہے تو اس میں ڈال دیں اگر آپ کے پاس ویسے دیچ کی ہے تو اس میں ڈال دیں کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اور یہ ویسے ہی بڑی جلدی ہو جائے گا تھی یا میں نے اس کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے بلکل ہلکا سا کرنا ہے کہ آپ کی ایزی لیس میں فنگر چلے جائے اور آپ کو فیل بھی نہ ہو کہ بہت گرم ہے ٹو ٹیبر سپون میں نے یہاں یوگرٹ کے ایڈ کر دی ہیں اگر آپ نے صرف سوسیز کے لیے بنانی ہے یعنی کہ دہیں کی چٹنی کے لیے بنانی ہے تو اس میں ایک لیمون باریک بری کٹ کے اور دو تین ہری مرچے ڈال دیں بہت ہی مزی کی جو دہیں ہیں وہ رڈی ہوتی ہے اگر آپ نے مارننگ ٹائم میٹھی کھانی ہے تو پھر آپ اس میں شکر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں پانچھے بوائل آنے کے بعد اس کو تھنڈا کریں تھنڈا ہو جائے جب تو پھر اس میں یوگرٹ ایڈ کر کے تو اس کو آپ جمبنے کے لیے رکھ دیں یہاں میں نے اس میں یوگرٹ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلاکے بند کر کے رکھ دیا ہے آفٹر ٹو آور میں اس کو تھا کے فریج میں رکھ دوں گی اور پوری رات یہ فریج میں پڑا رہا دیکھیں اور یہ یوگرٹ اتنا زیادہ مزے کا رڈی ہوا ہے اور بلکل یہ دیکھیں کس طرح ہارڈ ہے بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ پتلے والا ہے بہت ہی اچھا یوگرٹ بنا ہے آپ اس کو بنائیں بنا کے ڈسپوزیبل ڈبوں میں ڈال کے یا ویسے آپ کے گھر میں ڈبے ہیں تو آپ فریز کر سکتی ہیں ایک ویک پورا آپ اس کو کھائیں یہ کھٹا نہیں ہوتا اور نہ ہی خراب ہوتا ہے جبکہ فریش دودھ کا جو ہے وہ ہم یوگرٹ بناتے ہیں تو وہ کھٹا ہو جاتا ہے بہت جلدی لیکن یہ پورا ویک کھٹا نہیں ہوتا یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا بنا ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لکھتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور مجھے فولو کریں انسٹاگرام ٹک ٹاک اور فیس بک پیج پیج اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں آپ ان کا لنک ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھنا انشاءاللہ کل پھر ایک نئی ریسپی ایک نئے بلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کو ملوں گی تب تک دیں اجازت اللہ حافظ